نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش بات ہم کریں گے پاکستان کی یہاں سے آ رہی ایک بڑی خبر کی میں ہوں آپ کے ساتھ انجلی اور اس بلٹن میں میرے ساتھ ہیں گورب اگروال اور آشیش بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے اس بلٹن میں اس پیچھ ایک بڑی خبر آ رہی ہے جس سے شروعات کر رہے ہیں بھارت میں آئی ایس آئی کی بڑی ساجش کا خلاصہ ہوا ہے آئی ایس آئی کا جاسوس نکلا ہے پاکستانی کولویس نسرت مرز بھارت سے جانکاریاں جھٹا کر آئی ایس آئی چیف تک اس نے پہنچائی ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے اور ساتھ ہی آتنک واد پر ہوئے ایک سیمینار میں شامل ہوا تھا نسرت مرزا مرزا نے لیا تھتکالن اپرا شپتی حامد انساری کا نام تو یہ بڑی خبر پاکستان سے سامنے آ رہی ہے ایک پاکستانی جاسوس کو لے کر آئی ایس آئی کا جاسوس نکلا ہے پاکستانی کولویسٹ اور اس کا نام ہے نسرت مرزا موسیقی اپنا نیاب پرام شروع کر دیا اس طرح نے کہا ڈی جی آئی سائی چلا گیا کوشید کسری نے مجھ سے کہا گیا یہ جو تم انفرمیشن لائے ہو یہ تم اس کو دے دو کیا نہیں ہو دوانے کیا نہیں ڈی جی آئی سائی تا میں نے پھئی میں تو نہیں دوما لگے آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں میں آپ کو یہ دے کے جا رہا ہوں اخر وہ انہوں نے دے دی تھی پھر بعد میں کسی آدمی نے ایک برگیڈی نے مجھے فون کیا آپ نے کہا کے ساتھ ایسی انفرمیشن ہمیں اور مل جائے تو اچھا ہے تو میں نے کہا بھئی یہ انفرمیشن کافی نہیں ہے اس پر ہی کام کرو تو دیکھیں یہ بڑی جانکاری جو سامنے آ رہی ہے اب اسی کے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بھارت تو یہ پاکستانی کولمیسٹ مہمان بن کر آیا لیکن کیسے اب اس کے پاکستانی جاسوس پائے جانے کی جانکاری سامنے آ رہے دیکھیں تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان کے کولمیسٹ نسرت مرزا ان کا نام ہے اور انہوں نے ایک سنسنی خیز قبول نامہ کیا ہے جس کی باتشیت ہم نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے سنوائی تھی حامد انساری کے اپراس چپتی رہتے آتنکواد پر ہوئے سیمینار میں یہ شامل ہوا تھا بھارت آیا تھا اور اب جو جانکاری ہے دوہزار گیارہ میں آخری بار ملی گیجٹ اخبار کے مالک زفرول اسلام کے نیوتے پر یہ بھارت آیا تھا نسرت مرزا ان کا نام ہے اور انہوں نے خود قبول آئے کہ یہ جاسوسی کرنے کے لیے بھارت میں داخل ہوئے تھے بھارت سے انفرمیشن لاکر یہ آئی ایس آئی کے چیف کو دیتا تھا یہ بھی بات سامنے آئی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بتائیے بھی جا رہا ہے کہ بھارت کے ہر شہر میں آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں جو کہ پاکستان کو انفرمیشن دیتے ہیں یہاں کی جانکاریاں پاکستان تک پہنچاتے ہیں بھارت کی سنسکرتی اور کمزوریوں کو پاکستان سمجھتا ہے اور اب ان جگہوں کو لوکیٹ کر کے ایسے جاسوسوں کو بھارت بھیجا جا رہا ہے خاص مقصد کے ساتھ سمجھتا ہے یہ ہے کہ بھارت پر حاصل تجربے سے پاکستان کچھ نہیں کر پاتا ہے کتنی بھی جانکاریاں جھٹالے لیکن بھارت کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتا ہے پاکستان لیکن ہاں یہ جو نئی خبر سامنے آئی ہے جو بڑی نیوٹ سامنے آئی ہے اس سے ٹینشن ضرور بڑھ گئی ہے اب دیکھیں ایک اور جانکاریاں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ خود تو پاکستان کی حالت خاصتہ ہے دوب رہا ہے پاکستان لیکن ابھی بھی بھارت میں جاسوسی کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے پاکستان اب رن نیتک ماملوں میں پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے آپ نے دیکھا بھی ہے کہ مہنگائی کا وہاں پر حال کیا ہے وہاں کی جنتہ سڑکو پر نکل گئی ہے سرکار کے خلاف ویروت کرنے کے لیے چین نے بھی پاکستان کو کنارے کر دیا ہے اب چین بھی اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہا ہے پاکستان کو فیلیر پر فیلیر اب دیکھئے کئی دوسرے ملک پاکستان کو نظر انداز کر رہے ہیں یہ بھی بات سامنے آگئی اور یہ کسی سے چھپا ہوا بھی نہیں ہے اب آگے کی جانکاری کیا ہے بھارت کو یو این ایس سی میں لیڈرشپ کا لوہا منوارہ ہے تو دوسری طرف پاکستان ہر موڈشے پر فیلیر نظر آ رہا ہے اور دیکھئے امریکہ کی وجہ سے ہی پاکستان میں یہ تباہی آئی اب امریکہ بھی سمجھ چکا ہے کہ پاکستان میں کس طریقے کی حالات ہے قیاس تو ایسے بھی لگائے جا رہے تھے کہ عمران خان کو جب ہٹائے گیا تھا تو عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ پوری پلاننگ پوری ساجش امریکہ نہیں رچی تھی امریکہ پہلے ہی پاکستان کو سمجھ چکا ہے اور پاکستان سے اوب چکا ہے چین بھی مدد نہیں کر رہا ہے جو لگاتا جانکاری سامنے آ رہی ہے یہ بتاتا ہے کہ ہر موڈشے پر پاکستان فیل ہے چین اب پاکستان کو صرف یوز کر رہا ہے استعمال کر رہا ہے چین یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کرز دے رہا ہے پیسے دے رہا ہے اس لیے تاکہ شرلنکہ کی طرح پاکستان کو بھی برباد کر سکے تو یہ پوری جانکاری گورب پوری انفورمیشن ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ خستہ حال میں پہنچے پاکستان کو ابھی بھی نئی ساجش رچنے میں مزہ آتا ہے بھارت کے خلاف علاقہ ان سب کے باوجود وہ بھارت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہا ہے بلکل انجلی اور دیکھیں اس وقت اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آشیش سنگھ جل چکے ہیں اور غلام ابباس لاہور سے جل چکے ہیں غلام پہلے آپ کے پاس پہلے ہمیں ان جو یہ لیکھک ہے ان کے بارے میں بتائیے جو یہ مہمان بن کر بھارت آئے اور جو وہ کھلم کھلا یوٹیوبر کے ساتھ باتچیت میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو آئی ایس آئی کے لئے جاسوسی کی ان کا پاکستان میں کیا ہدا ہے کیا کرتے ہیں جی گورب دوسرت مرزا پاکستان کے بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اگر دیکھا جائے تو لگ بگ ففٹی ایٹ یئرز ہو چکے ہیں ان کو جنرلزم میں اور ابھی جو ریسنٹلی بات کرے تو سچ ٹی وی ہے ایک پاکستان کا نو سال سے وہاں پر یہ اپنا کرنٹ افیرز کا شو چلا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ نوائی وقت ایک اخبار ہے اس میں لکھتے رہے ہیں جنگ اخبار جو کہ جیو گروپ ہے جیو ٹی وی والا اس میں یہ بڑے عرصے تک یہ کالوم سے لکھتے رہے ہیں اس اخبار میں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ ساری بات تو بولی ہے ساتھ یہ بھی بول دیا کہ ان کی بات کو کوئی سیریس نہیں لیتا اور ان کی بات پہ کوئی عمل نہیں کرتا تو یہ ایک طرح وہ تو الگ بات ہے عمل کیا گیا نہیں کیا گیا لیکن آشیش اس کا مطلب پاکستان کے بڑے جورنلیس بڑے بڑے صحافی جاسوسی میں بیزی ہیں آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرتے ہیں نسرت مرزا نے یہ پول کھول دی نہیں بات نہیں ہے گورو نہ کیول میڈیا سے بلکہ الگ الگ ڈومین سے چاہے وہ کلچرل ہو پولیٹیکل ہو جو ڈپلومیٹک ہو پاکستانی ہائی کمیشن جو نیو ڈیلی میں ہے وہ ایک اڈا بنا ہوا ہے آئی ایس آئے کو اپنے لوگوں کو انڈیا میں ڈپلائے کرنے کا کئی بار اس طرح کے ایکزامپلز دیکھنے ملے ہیں کہ جب پاکستانی ہائی کمیشن نیو ڈیلی میں ڈپلائے جو لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ پریس اٹیشے ہو یا پھر ڈیفینس اٹیشے ہو یا پھر کلچرل اٹیشے ہو یا پھر اس کے علاوہ جو سیویلینس کے نام پہ ڈپلائیمنٹ ہوتی ہے وہ بھی یہاں سے ڈیپورٹ کیے گئے ہیں الگ الگ طریقے سے انفیکٹ الگ الگ ڈومین سے آئی ایس آئے کا یہ موڈس آپرینڈے رہا ہے کہ جیسے تیسے بھارت سے جس بھی طرح کی انفرومیشن مل پائے یہ ان کے لیے کافی زیادہ کارگر ہوتی ہے کیونکہ اسی کے بھروسے آمی نیوی اور اے فوس پاکستان کی پلان کرتی ہے لیکن اب یہ خطرہ دبل بھی ہو گیا ہے کیونکہ اب پاکستان اور چین ساتھ میں آ گیا ہے اور اسی لیے جو آپ کو ایک پنہ دکھائی دی رہا ہے ایسی کئی بڑی بڑی کتابیں ہیں پاکستانی آئے سائے کے موڈیول کی جو کی نیو ڈیلی میں اور دیش کے الگ الگ شہروں میں کام کرتی ہیں جن سے ہم جانکاری لے رہے ہیں گولام شکریہ مارسہ جڑنے کے لیے اور یہ جو نئی جانکاری ہے وہ ایک بار پھر سے آئے سائے کو ایکسپوز کرتی ہے یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے سیمینار میں حصہ لینے کے فراق میں لوگوں کو یہاں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے